بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو بھئی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو بھئی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں محمد علی جو کہ ایک بہت بڑے اسلامک سکولر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بیسٹ جوبز فور خواتین خواتین کے لیے بیسٹ جوبز گونسی ہیں موجودہ حالات کے مطابق آبیسلی تو بھئی ویڈیو اپنے کمپلیٹ ووچ کر لینی ہے اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا جائیں انہیں بھی سپورٹ کریں اور ہمیں بھی سپورٹ کریں تو چلے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ خواتین کے لیے اس دور میں بیسٹ جوبز کونسی ہیں اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون چلے کیریئر بنانا چاہتی ہیں تو آپ کے نزدیک سم اف دی بیسٹ پروفیشنز اور سم اف دی بیسٹ ٹھنگز یا ڈگری کی بات اگر میں کروں کس طرح سے ایک بچی کو یعنی ای لیول اس نے کر لیا او لیول کر لیا اب آگے اس نے کچھ کرنا ہے تو آپ کے نزدیک وہ چار پانچ پروفیشنز کیا ہیں پہلے میں آپ کی اس بات کی طرف کو دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گے آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے کہ ہیرسمنٹ آپ نے تو خیر اس کو ایک فنومنن کی اس طرح سے دیا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ہم خواتین کو ایک اور بات سمجھنی پڑے گی جو ہرسمنٹ ہے نا اور جو سیکشل ابیوز ہے اس کو ہم کئی دوا ہم خواتین سمجھتی نہیں ہیں ملکہ بڑوں کو سمجھ آتی ہے بیٹوں کو بھی سمجھ آتی ہے بھائیوں کو بھی سمجھ آتی ہے باپوں کو بھی سمجھ آتی ہے یہی وجہ ہے کئی دوا بیٹے بھائی باپ کئی بات کرتے ہیں تو بہت خوصہ چڑھتا ہے اب آپ ابو ایسے کہہ رہے ہیں اور ایسا تو نہیں ہے نا بغیر ایسا نہیں ایسا ہی ہے جو منٹالیٹی اٹ ورک دیر ہے نا اس کا مردوں کو پتا چلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مرد اپنی عورتوں کو اجازت دینے کے باوجود اپریہنسیو ہوتے ہیں وہ یہی ریزن ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انوائرمنٹ سیف نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ نے عورت کی عزت کا جو محافظ ہے اس کو مرد کو بنایا ہے مرد کو بنایا ہے تو میرا خلال شادی کی انسٹیٹیوچن کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ اتنی بڑی بات ہے میں نے بہت دیر اس چیز کو بیوکوفی میں ڈیفائی کیا ہے لیکن جب میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو جب دیکھا اسی ماشاءاللہ پروٹیکٹیو اس کے ساتھ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ریویو کر اپنی سوچ اور یہ ایٹ اس دیا ایک تو یہ ریزن ہے دوسری بات ہے بھائیو ان پروفیشنز کی طرف جو کہ ایکوائر کرنے کے ساتھ ہماری حدود نہیں کرتی اگر تو کسی طرح اللہ تعالی ہمیں ایک ایسے اچھی سوچ کی گورنمنٹ دے دے جو اپنے لوگوں سے فائدہ اٹھا سکے تو خواتین کی بے انتہا ضرورت ہے میڈکل کے شعبے میں ہمیں سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہمیں واقعی کمیٹڈ اور آرڈ ورکن خواتین چاہیے اور اسی طرح تعلیم کے شعبے میں جو خاص طور پر جو ہائی سکول تک جو ہے 93% خواتین جو ہے وہ سکسسفل ہیں ایمپارٹ کرنے میں اس کے لیے ہمیں خواتین چاہیے اور ان کی ٹریننگ اور ان کی جو ہے نالج اور انفرمیشن پر ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے پہلے چادر اور چادیواری کا تحافہ اس کے بعد جتنی چاہے محنت لے جس میں آتا کہ سکولز میں کیونکہ وہاں کا جو کنزرویٹیو مارشہس میں جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں ورکنہ سکولز کے اندر دے کے سینٹرز ہیں طالبات بھی اپنے بچے لے آتی ہیں جیسے کہ سارے ٹیچرز لے آتے ہیں تو دس اچھ اپرفیکٹ سیٹنگ اب وہی بات ہے کہ یورپ کو ہی جب فارو کرنا تو یورپ یہ کام کر رہا ہے وہ تو ناجائز بچوں کے لیے کرتا ہے ہاں بلکل تو یہ اگر کر لیا جائے تو ٹیچنگ کے شعبے میں میں سمجھتی ہو اچھا کسی عورت کا بہت ہی ماشاءاللہ ماتھمیٹیکل مائنڈ ہے ایک نامکس کی پلاننگ میں بھی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں بلکل ہے جہاں پہ پھر مردوں کے ساتھ انٹریکشن آ جاتی ہے پھر ہم ایک دم ریجڈ ہو جائیں گے ہم نہیں اس وقت بڑے فائدوں کو ہم نہیں کنسیرل کریں گے بلکل ہے یہ دو چیزیں ان پر کامپرمائز نہیں ہوگا باکہ آپ دیکھیں آپ کو جہاں جہاں پہ سہولت ملتی ریسرچ اورینٹیڈ ٹاس میں رخل اس میں بھی خواتین بہت ایکٹیو بہت زہانت ان چوبوں میں ریسرچ وغیرہ کرنے میں بھی اچھا ایک بات لیکن اس میں ہمیں کہنے پڑے جو فیملی کا ٹائم ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا چائلڈ بیرنگ کی اور ریرنگ کی جو ایج ہوتی ہے وہ عمومن ٹائٹی ٹو ٹائٹی فائیو تک ختم ہو جاتی ہے یہ والی ایج میں جو ہے نا عورتوں کو کمپرمائز کرنا پڑے گا اس میں یہ ہے کہ کریئر کو یا تو سٹاپ دینا پڑے گا یا کسی یا پھر سیکنڈ ڈی حیثیت میں لانا پڑے گا جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے نا فیملی تھوڑی بڑے ہو جاتی ہے پھر کسی کو بھی اتراز نہیں ہوتا ہاں پھر کوئی نسا نہیں ہوتا ہر بندہ چاہتا ہے کس کو اچھا نہیں لگتا بلکل کیا شاہر کو اچھا نہیں لگے گا میری بیوی پروگرس کرے اس کی پروگرس کو اس کو خود کو بھی فائدار خود کو بھی کتنا فکر میں سے ایسے ہو سوڑ ہم یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ لیکس کوئی خاتون ایک مکسٹ انوائرمنٹ میں جاب کر رہی ہیں فور وٹیوری ریزن کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا چلے چیز دیر سمہا مرد بہت زیادہ مردوں سے انٹریکشن ہے بہت زیادہ تو what are some of the guide lines کیا وہ بلکل بھی مردوں سے بات میں کرے بلکل بھی انٹریکشن نہیں کرنی چاہیے سلام دعا ہونی چاہیے کسی ضرورت پلچے دنوں میرے پاس بہت زہین لڑکی آئی اور ان کا نسب میں ایڈمیشن ہوں گیا اور بہت اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے ریلیجیس گھرانے سے ماشا اللہ انہوں نے مجھے آکے یہی قویسٹن کیا تو میں نے ان کو دو باتیں جی آنٹی آپ مجھے بتائیں میں کروں کیا وہاں پہ میں جا رہی ہیں اور وہ جا بھی کسی انجنیرین کے شعبے میں رہی ہیں بہت زہین اور اور جو اپنی چیوڈ بہت بہت کمال کا تو میں نے پھر ان کے دو باتیں اور وہ بھی میں نے سوچ سوچ کی کہ میں نے کہا ایک تو آپ کی جو انٹریکشن ہے آپ نے میل کلاس مجھے سے اسی ہونی چاہیے جس کا آپ فیس بک پر دال سکے یعنی اسی نہیں ہونی چاہیے جس کا بتاتے شرمائیں ہاں پوری کلاس میں دسکشن ہو رہی ہے کل تو وہ فانی کومنٹس پہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر تو یہ فرمل لیول کے اوپر اور دیسنٹ لیمیٹس کے درمیان درمیانے تو لیمیٹس پہ کوئی اتراز نہیں اور دوسری میں نے سے بات کی کہ ایک اصول آپ کا یہ ہے کہ آپ ہجاب کریں اور آپ نے کبھی نہ کسی مرد اسطاد کے ساتھ اکیلے ہونا نہ کسی مرد کلاس کے ساتھ اکیلے جسی کے ساتھ اکیلے نہیں میں نے ان کو ایک بات کی جو بھی آپ اپنی قرآن کلاس یا کوئی بھی جو آپ کا دینی تعلیم کا جو ہے کورس آپ کر رہے ہیں اس کو اپنے جاری رکھنا دن میں ایک گھنٹہ یا کسی طرح تاکہ یہ بار بار آپ کو ریسرش کرتا رہے آپ کے جندگی کی طرف کہیں کسی جگہ پہ یہ نہ ہو کہ میں کامپرومائزز اپنے کریئر کی خاطر کرنوں اور کیا ہے ایک ہم بھی بتاتے ہیں PPL فارمولا اچھا زیاء راجہ زیاء بھائی نے نکالا ہوا P is for purposeful and P is for public the other P is for public and L is for limited so PPL whenever you talk to the opposite gender it should be something purposeful number two it should be public جیسے آپ نے کہا اکیلے اس میں بہت خدشہ ہے اب ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ خواتین youth club میں کام کرتی ہیں انٹریکشن بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمیشہ ہم سی سی میں ای میل پہ بھی کر رہے تو سی سی میں کسی کو رکھتے ہیں اور ہمارے رول ہے کہ اگر آپ مہرد ہیں تو آپ سی سی میں اپنی وائیف کو رکھیں گی اور اگر وائیف کسی مرد سے بات کری تو سی سی میں اپنے ہزمن کو رکھے گی یہ ہمارے ہاں ایک رول ہے دوسرا ویڈس ایپ گروپ پہ ہی اپوزیٹ جنڈر سے انٹریک کرنا الگ سے میسیج آپ نے نہیں کرنا یہ ہم فالو کر رہے ہیں اور یوت کلب ماشاءاللہ ایک کورپوریٹ سیٹ اپ پہ آپ نے ہمارا سیٹ اپ دیکھا ماشاءاللہ ہم تو کام کور تو بھئی یہ تھی ہماری ویڈیو اور یہ محمد علی صاحب ڈسکیشن کر رہے تھے کہ عورتوں خواتین کے لئے بیسٹ جابز کون سی ہیں کن صورتحال میں خواتین اس دور میں موجودہ دور میں سروائیو کر سکتی ہیں اس میں بہت سارے شعبہ جات آتے ہیں جیسے ٹیچنگ ریسرچ اور بہت سی فیزیکل فیلڈز بھی آتی ہیں لیکن اس میں سب سے جو پرائیورٹی ہم نے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہجاب کہیں پر نہ اترے کسی بھی خواتین کا اور چار دیواری کا بہت خیال رکھا جائے ایسا نہ کوئی ایسا ور کو ایک کھلا آفیس ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ تو یہ سب سے ایک نیگٹیو پہل ہو ہے خواتین کی جوب کا جب وہ جیسے خاص طور پر بینک کی جوبز میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے تو چار دیواری اور کچھ قوانین انسان اپنے اندر بنا لے کہ میں نے کیا کس چیز کو کس ٹائپ سے فیس کرنا ہے تو انسان پھر اپنے آپ کے ساتھ لڑ سکتا ہے اور ان موجودہ حالات کے ساتھ بھی لڑ سکتا ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ جائے ہوگی ویڈیو پسند آئی جو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تو بھئی سٹے ہپی سٹے کنیکٹ کیپ واشنگ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک رکھ